یہ بتاؤ کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو آپ کا کیا شوک ہے میں چیف آف آرمی سٹاف بننا چاہتا ہوں اچھا چیف آف آرمی سٹاف کیوں بننا چاہتے ہو آپ کیوں کہ میں پاکستان کو ایک فولی طور پر اسلام میرے سے بننا چاہتا ہوں اسلام علیکم یارکا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان حشمی ناظرین ہم موجود ہیں فاروق آباد فاؤنٹین ہاؤس کے اندر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ادارہ ہے فاؤنٹین ہاؤس کا یہ نائنٹین ایٹی ٹو سے فنکشنل ہے اور اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اس ادارے کی اگر سپیشلیٹی آپ کو بتاؤں تو یہاں پر جو ذہنی مریض ہیں جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے وہ یہاں پر لائے جاتے ہیں ان کا یہاں پر آج معالجہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کھانے پینے کا احتمام کیا گیا ہے یہاں پر ان لوگوں کی رہائش کا جو بندوبست ہے وہ بھی اس ادارے کے ذمہ ہے اب مزید آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ آج کا جو جو پروگرام ہے کھانے کا یہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں جناب میاں ظلفقار علی صاحب انہوں نے احتمام کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب میاں ظلفقار علی صاحب ہم ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام ایشہ سار یہ بتائیے گا کہ ماشاء اللہ بہت اچھی ہے کہ یہ چیریٹی کی مثال ہے آپ نے یہ جو یہاں پر کھانے کا انتظام کیا ان لوگوں کے لیے جو ذہنی مریض ہیں تو یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں میں تقریباً دس سال سے ان لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں چونکہ یہ منٹلی ڈیسیبل لوگ ہیں اور جو بندہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے وہ تو ہاتھوں سے کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ کہ ان لوگوں کے لیے کرنا جو ہے ان کو کھانا دینا ان کے کپڑے بغیرہ جو ان کی خدمت کرنا وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نصدیق قابل قبول ہے اور زیادہ سواب کا عمل ہے یہ ایشہ یہ بتائیے گا آج آپ نے یہ کھانے کا احتمام کیا یہاں پر تقریباً ایک سو سے زیادہ ممبر ہیں ان کے جو یہاں پر موجود ہیں جو ذہنی مریض ہیں تو اس کھانے کے علاوہ جو ہے آپ کیا آپ کا تعامن ہے اس فاؤنٹین ہاؤس ادارہ جو اس کے ساتھ اس کے لیے میں سال میں یہ نہیں کہ آج یہ کھانے کا میں سال میں کئی دفعہ ان کا کھانے کا رینج کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں ان کو کپڑے بھی اور تاریخہ سمان فروٹ بھی اس کے ساتھ چونکہ ان لوگوں نے شاید کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی نہیں کھائی ادھر تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو نہیں کھاتے وہ بھی ان کو مہیا کی جائیں اسلام علیکم جی علیکم السلام اچھا فخا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصہ سے یہاں پر موکیم ہیں مجھے تیرہ چودہ سالوں میں تفسیر ہوں اور آپ کس شہر سے بلونگ کرتے ہیں کس شہر سے آپ یہاں پر آئے ہیں جی لہور سے لہور سے آپ آئے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو علاج معالجہ جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے ایک مریض کی اس کا آپ اس کو پر کتنا سیٹس پائیں ہیں دیکھیں جی یہاں پر ڈاکٹر حضرات ہیں سکولیجسٹ ہیں اٹینڈنٹ ہیں یہ سب ہم لوگ کا خیال کرتے ہیں میں دینے مریض تھا لیکن ان لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے ان لوگوں کی علاج کی وجہ سے میں آج سٹیبل ہوں اور آپ کے سامنے میں بات چیت کر رہا ہوں اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جب آئے ہیں کتنے سال پہلے آپ آئے ہیں میرے تیرہ چودہ سالوں میں سے تیرہ چودہ سال پہلے جب آپ آئے یہاں پر آپ کا جو ہے وہ علاج شروع کیا گیا آپ کو ٹریٹمنٹ یہاں سے دی گئی ڈاکٹروں نے آپ کے اوپر جو ہے وہ محنت کی ہے کتنا عرصہ لگا آپ کو ریکاور ہونے میں تقریباً دو تین سال لگے تھے اچھا آپ دو تین سال بعد آپ ریکاور ہو گئے تو اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں آپ کی کیا ڈیوٹی ہے یہاں پر میں ہر قسم کی ڈیوٹی کرتا ہوں مسلال کے طور پہ گیٹے میں بیٹھ جاتا ہوں یہ ٹیلوں کو پینڈ کر لیتا ہوں ممبرز کے خیال کرتا ہوں انہوں کو نرادل آ دیتا ہوں ان کے کبڑے چینج کروا دیتا ہوں یہ تقریباً جتنے بھی ہیں اور مجھے کانا کا بھی شوق ہے میں نغمات سنوا کے ان کا دل بھی بھی بھیلا دیتا ہوں جو بھی وہ کام مجھے صاحب کہتے ہیں صحیح صاحب کہتے ہیں میں وہ کر دیتا ہوں اچھا یعنی کہ آپ یہاں سے تقریباً ماشاء اللہ کو دس گیارہ سال سے یہاں پر خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ اور آپ یہیں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفاہ دی ہے اور آپ یہیں پر معمول ہیں اپنی خدمت پر ان لوگوں کی تو اچھا اب یہ بتائیں آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ مختلف خدمات سر انجام دیتے ہیں آپ کو اس کا کوئی معافظہ بھی ملتا ہے جی یہ معافظہ ملتا ہے مجھے تین ہزار بھی یہ پرمند سے دیتے ہیں سیلی کے طور پر اے وطن پیار وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیار وطن اے وطن پیار وطن آپ کوئی اور سنائیں دوسرا سنائیں دوسرا نہیں او میرے یار تُو میرا پیار صدرہ تا قیامت تیری میری یہ دوستی صدرہ تا قیامت جی ناظرین ہم آسد یہاں کے ایک اور سینئر میمبر موجود ہیں جوید منصور صاحب ہیں ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم جی اچھا بتائیے گا آپ کو کتنا عرصہ آگیا یہاں پر مجھے جہاں پر تو ایسے کوئی انت بہو ہوئے ہیں پیچھے سے میں کافی دیر سے چلا رہا ہوں اچھا آپ کچھ سنانا چاہ رہے تھے کیا سنانا چاہتے ہیں آپ سے میرے کنا چاہ رہا تھا تو پیش کروں آپ سب کی حضورت کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رہا یا رسول اللہ گریبوں کے ہے داتاں بے کچھوں کے آپ والے ہیں محبت آپ کی دل میں ہے لیکن ہاتھ خالی کے ہاتھ خالی کے ہمیں بھی آسرا ہے بس ہمیں بھی آسرا ہے بس ہمارا یا رسول اللہ جی ناظرین ہمیں صرف موجود ہیں جناب میاں سید بہار صاحب آپ ایڈمنیسٹریٹر ہیں فاؤنٹین ہاؤس فاروق آواز سے ہم ان سے بھی چند سوالات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس فاؤنٹین ہاؤس کے حوالے سے اسلام علیکم سر علیکم السلام اچھا سر یہ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کس سیٹی سے بلون کرتے ہیں اور کتنا عرصہ سے آپ یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جناب میرا تعلق ایسے جو ہیں سواس ہیں لیکن ریائش میری کراچی کی ہے اور یہاں پر جو ہیں میں چھاس سال مجھے ہو گئے فاؤنٹین ہاؤس میں باتوری ایڈمنیسٹریٹر اور ویسے جو ہیں اس فیلڈ میں جو اسپیرنس ہے وہ تقریب مجھے ہیں دیس سال کا ہے اچھا سارے مزید یہ بتائیے گا کہ فاؤنٹین ہاؤس فاروق آباد جو ہے یہاں پر جو ڈاکٹر ہیں جو سپیشلٹ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور ایک جو پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کا کتنا دورانیاں ہوتا ہے اس کا علاج کا اور کیا طریقہ کار آپ جو اڈاپ کرتے ہیں اس کا علاج کا دیکھیں ہمارے پاس جو ہیں سائیکیٹرس ہیں پانچ سے چھے سائیکیٹرس ہیں جو فیصلہ بار سے لاہور سے وقتم بروکن آتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سوپیڈی ہوتی ہوتی ہفتے میں تین دن جمعہ والے دن پیر اور بودھ والے دن پھر اس میں جو ہیں دیسے ضرورت ہوتی ہیں کسی بھی پیشنٹ کے تو اس کی نیٹ ہوتی ہے ایڈمیشن کے اس کو ایڈمیٹ کرواتے ہیں ان کو فالو آب کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے فالو آب کرواتے ہیں باقی جو ہے پیشنٹ کے اس کو مرس کے حوالے سے ہیں کہ اگر وہ انیشل ہے جیسے سٹارٹ میں ہے اگر ان کا ہے تو کم سے کم دیت لگتے ہیں اگر وہ کرونک ہے تو شروع اس میں زیادہ دیت لگتے ہیں ڈاکٹر کے بیاب پر ہے کہ ان کو کتنا مہینہ بھی لگ سکتا ہے میڈ مہینے بھی لگ سکتے آگے بھی جو ہیں پروسی چلتے تین مہینے بھی لگ سکتے تعداد ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں کس حوالے سے کہ فاؤنٹن ہاؤس کے اندر جو ضروریات زندگی ہیں اس کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے اور کس طرح اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں دیکھیں جتنے بھی آپ یہاں پہ انتظامات دیکھ رہے ہیں اسٹاپ کے ساتھ اسٹاپ کا جو ہیں مریضوں کے ساتھ جو ہیں خانقات دیکھ رہے ہیں ان کا کیئر دیکھ رہے ہیں ان سب میں دیکھیں جو ہمارے مخیر حضرات ہیں جو ہمارے زیادہ جو ہماری سپورٹ ہے وہ کومیونیٹی سیارٹ سے کرتے ہیں جس طرح ماسٹر دوپکار صاحب ہے اس کے ساتھ جس طرح اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وقتاً پوقتاً ان کو یہ فوڈ بھی دیتے ہیں ان کے لئے کپڑوں کا بھی کرتے ہیں ان کے لئے جوتوں کا بھی کرتے ہیں جو بھی ہمیں نیڈ ہوتی ہم ان سے ریکرسٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پورا کرتے ہیں اور اس میں یہ کہ جیسے بھی یہ آپ نے دیکھے جو کرنٹلی جو سیچویشن ہے وبا کی اس کے اندر جو ہے ہر ایک ادارہ اور ہر ایک جو ہے لوگ جو ہیں وہ اس میں یعنی متاثر ہیں تو اسی طریقے سے فاؤنٹین ہاؤس بھی جو ہے اس دفعہ انت وبا کی وجہ سے جو ہے کیونکہ ہماری ڈونیشن بہت کم ہو اور ہمیں جو ہے فینیشنل جو ہے بہت زیادہ کریسس ہے اس میں ہم آپ کے توسط سے آپ کا بھی شکریہ کہ آپ آئیں آپ نے وزیڈ کی آپ نے دیکھا یہاں کے محول کو اور آپ کے توسط سے ہم یہ مخیر ازار سے جو ہے التماس کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہو سکے تو ان لوگوں کے لئے آئیں یہاں پہ وزیڈ کرے یہاں پہ ان کے ساتھ اور سا ٹیم سپیٹ کرے اور ان کی جتنے بھی ہمیں ہیلپ چاہیے فوڈ کے والے سے ان کے کیئر کے والے سے ان کے جہیں منٹیننس کے والے سے تو وہ آ کے ہمارے ساتھ کریں جی ناظرین یہ جو ادارہ ہے فاؤنٹین ہاؤس فاروق آباد یہاں پر میرے اور آپ کے جو پیارے ہیں ان کا یہاں پر جو علاج معالجہ ہے جو ان کی ٹریٹمنٹ ہے ذہنی طور پر جو لوگ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں جو لوگ ان کا یہاں پر بلکل فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے سپیشلی ڈاکٹر جو ہے یہاں پر وہ ہائر کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ مکمل سٹاف ہے بہت عالی شان بلڈنگ ہے کھانے پینے کا جوتی کپڑے کا مکمل انتظامات یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے وہ بلکل فری آف کاسٹ ہے لیکن یہ سب جو ہے یہ آپ جو مخیر حضرات ہیں جو دیکھنے والے ان کے تعامل کا ساتھ یہ جو ادارہ ہے یہ چوشوبہ یہ چل رہا ہے تو جناب ایڈمیسٹر صاحب جو ہیں ان کی انہوں نے ریکویسٹ بھی کیا اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو جو لاکڈاؤن ہے اس وجہ سے جو کرائسز ہیں وہ کافی حد تک بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو تمام جو مخیر حضرات ہیں جو دیکھ رہے ہیں بھی یادگاہ ٹی وی کو دیکھنے والے تمام ان سب سے ریکویسٹ بھی ہے فاؤنٹین ہاؤس کے سٹاپ کی طرف سے بھی ادارہ کی طرف سے بھی بڑھ چٹ کر تامن کریں اور یہاں پھر جو لوگ موجود ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ اپنے پیار محبت کا اظہار کریں اور یہاں پر آئیں اور وزٹ کریں اور مزید جہاں جو ضروریات ہیں ان کو پوچھیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں کیمرہ من کامران ازاد کے ساتھ حافظ اسمان حاشمی یادکا ٹی وی فاروق آباد